امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں شکر ہے اللہ کا اللہ پاک آپ کو زندگی صحت اندرستی دے آپ کے رزق میں آپ کے خانوں میں برکت دے آپ کی رزق میں آپ کے خانوں میں برکت دے آپ کی نیک کمائی میں برکت دے اور سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں پینک ٹی کی ریسپی پینک ٹی یعنی کہ گلابی چائے جس کو کشمیری چائے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بھی ریسپی لے کے ہیں جس کو بنانا بہت ہی حسان ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے انگریڈنٹس رکھتی ہیں اس سے بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں ٹھیک ہے اپنے ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ ٹھیک کرنا تو پھر آپ کو بتا چلے گا کہ یہ بلکل کیسے پنتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ایک لاز پانی لے لیا ہے ایک لاز دودھ لے لیا ہے اور میں نے دو چمچ جوئے کشمیری چائے کی پتی لے لیا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایسی ہوتی ہے تو یہ بلکل پتے لیا ہے میں نے اس میں سے ٹنڈیاں ساری نکال دی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ لے نہیں ہے اس کے علاوہ میں نے ایک بادیاں کا پھول لیا ہے دو عدد جائے لونگ لی ہیں ایک سے دو عدد دارچینی کے ٹکڑے لیا ہے دو جائے سبز الائچ چھوٹی لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس بادام اکٹے ہوئے ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی یہ میں نے آپ کے سابنے اپنا پیارا سا چھوٹا سارا پین لے لیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں ایک گلاس پانی آٹ کروں گی اور سٹاو وان کروں گی فلیم کو چلا لوں گی اور اس کو پر رکھوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پانی گرم ہو گیا ہم نے اس کے اندر ایک بادیاں کا پھول ڈال دی ہے اور دو عدد جائے ہم نے لونگ اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اور اپنی چھوٹی جائب تیلی لے لیا ہے اس کے اندر جائب میں دودھ ایڈ کروں گی بلکل آپ نے کھلا دودھ لینا ہے فریش ملک لینا ہے جو اس میں بہت زیادہ کریم ہوتی ہے آپ نے پیکٹ کا یہ دو ساتھ اٹھ نہیں لینا کیونکہ اس میں یہی یوز ہوتا ہے اور اس کو میں نے سائیڈ پہ ہلکی آگ پہ پکنے کے لیے رکھتی ہے یہ جتنا گھڑا ہوگا چاہے بھی اتنی ہی مزے کی بنے گی آپ نے بالکل بھی ویڈیو کا سکپ نہیں کرنا تو پھر میں آپ کو صحیح میتھڈ بتاتی ہوں صحیح میتھڈ بتاتی ہوں کہ کیسے ہم بغیر کلر کے گھر میں کشمیری بلکل پنک ٹی بنا سکتے ہیں بلکل صحیح کلر آئے گا ہمیں کوئی چیز کوئی آرٹیفیشل فلیور ایڈ کرنے کی زورت نہیں پڑے گی یہ میں نے اس کے اندر پتی آئیڈ کر دیا بلکل آپ نے ایسی ہی کشمیری چاہی کے والی پتی لینی ہے یا پنک ٹی کہہ کے یہ آپ کو پر کسی پنسار کی سٹور سے میرستانی سے مل جائے گی اگر اس سے کلر اچھا نہ نکلے تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی جو یہ پتی ہے یہ صحیح نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ کیسے میں ایسے ہی اس سے کلر نکالنا آپ کو سکھا ہوں گی جب آپ سہی پتی لیں گے تو پھر آپ کو کوئی آرٹیفیشل کلر کوئی چپی رالنے کی زورت نہیں پڑے گی آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہی کلر کتنا اچھا نکل آئے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر دانچین ہی آئیڈ کر لیں گے اور یہ دو عدد الائچین اس کے دانے کھول کے ڈالیں گے اس کو اندر یہ بھی آئیڈ کر لیں گے ایسے جو ایسے خوشبو بہت ہی سٹرونگ اور بہت ہی زبردہ ساتی ہے اب یہ وائل ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک گھڑا ہو رہا ہے اس کو ہم نے فل گھڑا کرنا ہے فل کریم ہر چیز اس کے اندر ہی آئیڈ ہے آپ نے فریش ملک ہی لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتی کا کلر کترے اچھا طریقے سے نکل رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو ابھی سے ہی ریڈ ریڈ سا کھا بننا نظر آگ گیا تو ابھی ہم اس کو پکائیں گے اس کا کلر اچھا طریقے سے نکلے گا اور ہمارا دودھ دیکھیں آپ کتنی اس پہ کریم آگئی ہے بھلائی تو اس کو ہم نے ایسے کار کر کے بلکل گھڑا کر لینا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے اندر بادام ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکی آگ پہ پکائیں گے آپ چاہے تو اس میں بادام ایڈ کر لیں چاہے تو پستے ایڈ کر لیں جو بھی آپ ایڈ کرنے چاہے آپ کے اپنی مرزی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ابھی آپ کو کلر نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سارا ٹھنڈا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو پھینٹیں گے اچھے طریقے سے جس کا کلر اور اچھا طریقے سے نکل آئے گا ہم نے اس کو اچھا طریقے سے پھینٹ لیں یہ دیکھیں میرا کوا کتنا اچھا طریقے سے تیار ہو گیا اور اس کا کلر بھی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے صحیح کلر نکل آئے گا اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں میرا دودھ بائل ہو کہ کتنا گاڑا اور کتنا ملائی والا ہو گیا جتنی اس کے اندر ملائی اور یہ گاڑا ہو گئی اتنی ہی مزے کی چاہے بنیں گی اب ہم اس کے اندر کوا ایڈ کر دیتے ہیں جتنا چاہے آپ مرضی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کتنا پیارا ماشاءاللہ کلر آ گیا ہے ہم تھوڑا سارا اور اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں ہم نے تھوڑا سارا اور اس میں کوا ایڈ کر لیا ہے جتنا چاہے آپ مرضی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کتنا پیارا کلر ماشاءاللہ نکل آیا ہے اس کا ملکل ٹی پنگ کلر کشمیری چائے کا کلر بہت ہی مزے کا آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزے کا پنگ کلر صحیح ٹی پنگ کلر آیا ہے اور اس طرح سے اب ہماری چائے بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ریش آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ویورز کتنے مزے کی ہماری پینک ٹی جائے بن چکی ہے کشمیری چائے اس کے پر اب ہم تھوڑا سارے بادام ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے اس کے فلیور میں اور زیادہ حضر ہو جائے گا اس بھی کیسے ٹھیک ہے ہم دیکھیں آپ یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کے اندر میں نمک سینی کچھ نہیں ایڈ کیا یہ میں نے سیپریٹ ریکھتی ہے جس کی سندو کو اپنے مزے سے ڈال سکتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ کتنے مزے کی بن گئی ہے اس کے ساتھ یہ اب آپ مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی